جے ماں بگلا مکھی سرشتی کے رچیتہ برحمہ کا گرنٹ جب ایک راکشس نے چُرالیا اور پاتال میں چھپ گیا تب اس کے وضع کے لئے ماں بگلا مکھی کی عطبتی ہوئی پانڈو نے بھی اگیاد باس کے دوران ماں کا مندر بنایا اور پوجہ ارچنہ کی کہا جاتا ہے پہلے راون اور اس کے بعد لنکہ پر جیت کے لئے شریرام نے شترو ناشنی ماں بگلا مکھی کی پوجہ کی اور بھی جے پائی ماں بگلا مکھی کو پتامری بھی کہا جاتا ہے اس کارن ماں کے وصر پرساد مولی اور آسن سے لے کے ہر کچھ پیلا ہی ہوتا ہے یدھ ہو یا رائنیتی یا پھر کوئی کوٹ کا چہری کے بھی باد ماں کے مندر میں یگ کر ہر کوئی منوانشد فل پاتا ہے ہندو پرانی کتھاؤں میں ماں بگلا مکھی کو دس مہاویدیوں میں آٹھمہ استان پرابط ہے ماں کی عطبتی برحمہ دورہ ارادنہ کے بعد ہوئی ماں نتا ہے کہ سشٹی کے رچتہ برحمہ کا گرند ایک راکشکس نے چرا لیا اور پھر پتال میں شپ کیا اسے وردان پرابط تھا کہ پانی میں مانو اور دیبتاو سے نہیں مار سکتے ایسے میں برحمہ نے ماں بگوتی کا جاب کیا جس سے بگلا مکھی کی اتپتی ہوئی ماں نے بگلا کا روک دارن کا رکس راکشکبت کیا اور برحمہ کو ان کا گرند لٹایا تریتا جگ میں بگلا مکھی کو راون کی عشت دیوی کے روپ میں بھی جانا جاتا تھا راون نے شتروں کا ناش کر ویجے پرابط کرنے کے لیے ماں کی پوجہ ارچنا کی لنکا ویجے کے دوران جب اس بات کا پتہ بھگوان شریرام کو لگا تو انہوں نے بھی ماں بگلا مکھی کی ارادنا کی تھی کہا جاتا ہے کہ اس مندیر کی ستاپنا دواپر جگ میں پانڈوں نے اگیاد باز کے دوران ایک ہی رات میں کری تھی ماں بگلا مکھی کا مندیر جیلا کانگڑا کے بن کھڑی گاؤں میں ہے یہاں پہ ایک پراشین شیوالے آدم قد شیولنگ بھی ستاپیت ہے یہاں لوگ ماتا کے درشن کے اپراند جلا بھی شیخ کرتے ہیں ماں حلدی رنگ کے جل سے پرکٹ ہوئی تھی پیلے رنگ کے کارن ماں کو پتامبری دیوی بھی کہتے ہیں انہیں پیلا رنگ اتیپریے ہیں اس کے لیے ان کے پوجے میں پیلے رنگ کی سماگری کا اپیوگ ہی ہوتا ہے دیوی بگلا مکھی کا رنگ سون کے سمان پیلا ہوتا ہے سادو کو ماں بگلا مکھی کی ارادنا کرتے سمیں پیلے وستر ہی دارن کرنے چاہیے مندیر کی ہر چیز پیلے رنگ کی ہے یہاں تک کہ وستر پرساد مولی مندیر کا رنگ بھی پیلا ہے مندیر کے پریسر میں جاتے وقت ہمیں دائیں بائیں ہر جگہ دکانیں مل جاتی ہیں جیسے ہم اندر پرویش کرتے ہیں ہمیں ایک اند کی پرابتی ہوتی ہے ایک عصیم اند کی پرابتی یہاں پہ یگ شالائے بھی ہیں ماں بگلا مکھی کو شتر ناشنی دیوی بھی کہا جاتا ہے شتر ناشنی دیوی ماں بگلا مکھی مندیر میں مقدموں میں فسے لوگ پاراواری کلہا وہ جمینی ویواد کو سلجانے کے لیے واد ویواد میں ویجے نف گرہ شانتی ردی سدھی پرابتی و سرب کشٹ کے بنیوارن کے لیے شتر ناشنی ہون کرواتے ہیں اس کی اپاسنے سے شتروں کا ناشنی ہوتا ہے تو تھا بقت کا ہر چیون ہر پرکار کی وعدہ سے مکت ہو جاتا ہے خیماتا کے پریسر میں ہی آپ کچھ مندیر کی مورتییں دکانیں دیکھ سکتے ہیں مندیر میں درشنہ ہیتو لمبی لمبی کتارے کو ہم دیکھ سکتے ہیں ماں بگلا مکھی کا مندیر کو پیلا ہی کرائے گیا ہے یہ درشن آپ ماں بگلا مکھی کے مندیر سے کر رہے ہیں یہیں پہ ایک طرف بیروف جی ہیں اور دوسری طرف ہنوما جی ہیں یہاں پہ ماں بگلا مکھی کے چنوں کا چنوید ہے یہاں پہ ہم لوگ سبھی وقت جن درشن کرتے ہیں بہت ہی ساف سترہ نرمل اور شانتی پون باتاون کو ہم محسوس کر سکتے ہیں ہر جگہ یگ ی حبن ہی ہوتے رہتے ہیں جن ماں کے درشن کے بعد لنگر بھی چکتے ہیں یہاں پہ ہمیں کڑی ماں کی دال پیلی دال پرسات کے روپ میں گرہن کرنے کو ملتی ہے یاتری کتاروں میں بیٹھ کے بڑی شردہ سے بڑے پیار پوروک اپنی باری کا کتاروں میں انتظار کرتے ہیں اور بیٹھ کے لنگر کا سیون کرتے ہیں یہاں پہ چاول دال کا بوجھن ہمیں ملتا ہے جو بہت ہی ساتوک اور من کو خوشی دینے والا ہوتا ہے یہ دال آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کڑی یہ ماں کی دال اور چاول مندر میں رائے نتی میں ویجے پرابت کرنے کے لیے پرسم پردار منتری اندر راندیوی پوجہ کروا چکی ہیں بطور راشپرسی پرنم مکھر جیوی اور پی ایم مودی کے بڑے بھائی پرلاز مودیوی مندر میں پوجہ ارچنا کر چکے ہیں بڑے بڑے رائے نتی سانسط امر سنگھ سانسط جیہا پردار منندر سنگھ بٹا کانگریس نیتر جکتیش سنگھ اور آدھی جانیمانی ہستیاں بھی یہاں پہ آ چکی ہیں مندر پریسر میں ہی ہمیں شیبلنگ کے بھی درشن ہوتے ہیں یہاں مندر میں پرچین شیوالے آدم قد شیبلنگ ستاپیت ہے یہاں لوگ ماتا کے درشن کے اپران جلا بھی شیک بھی کرتے ہیں اس مندر پریسر میں جانے کے لئے ہمیں کچھ سیڑھیوں پہ چڑھ کے جانا پڑتا ہے اور مندر میں ہم درشن کرتے ہیں شیوالے میں آپ نندی مہراج کے درشن کر سکتے ہیں جو کافی پرانا ہے اسی مندر کو آپ کہا جاتا ہے اس مندر کی ستاپنا دواپر جب میں پانڈوں نے اگیات اواز کے دوران ایک ہی رات میں کری تھی یہ سوار پتھب ارجن ایم بیم نے ید میں شکتیاں پرابت کرنے اور ماں بگلا مکی کی قریبہ پانے کے لئے بھی شیش پوجہ کی تھی ماں بگلا مکی کا مندر جلا کاغڑا کے بندھنڈی گاؤں میں ہے اس مندر میں آپ کو شیوالے کے ادھر پرانا واسطو کلا دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں پہ شیب مہراج کی مورتی استاپیت ہے مکی مندر کے ساتھ پراشیت شیوالے میں آدم کا شیولنگ استاپیت ہے یہاں لوگ ماتا کے درشن کے اپران جلا بھی شیک کرتے ہیں یہ مندر لاکھوں لوگوں کی آستہ کے ساتھ ساتھ ایک ایسی جگہ ہے یہاں پہ ہمیں مند کو سنتشٹی ملتی ہے مند کو ایک سکھ ملتا ہے اور مند کرتا ہے کہ صادق یہاں سے نہ جائیں صادق ہمیشہ یہاں پہ ارادنا کرتے سمیں پیلے وستر کا ہی دارن کرتے ہیں سمپون پرمانٹ کی شکتی کا سماویش اسی دیوی بگلا مکھی مندر میں ہے شترول ناشنی دیوی ماں بگلا مکھی مندر میں مقدم میں فسے لوگ پارابارک کلہ و جمینی بیواد کو سلجانے کے لیے بعد ویواد میں بھی جے نب گرہ شانتی ردی ستی پرابتی اور سرب کشٹوں کے ڈیوارن کے لیے شتروں ناش حون کرواتے ہیں اس کی اپاسنا سے شتروں کا ناش بھی ہوتا ہے تثہ وقت کا جیون ہر پرکار ہوادوں سے مکت ہوتا ہے مندر پاریسر میں ہی آپ کو دے بھی دے بھی داؤں ماتا کا چتر آدھیک چیزیں آسانی سے مل جاتی ہیں جس کو وقت جن پوجہ کے بعد ماں کے درشن کے بعد اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں تو انت میں ماں بگلا مکی کا جائکارہ لگاتے ہوئے ہم آپ سے بیدا لیتے ہیں جائے بگلا مکی ماتا کی